آدھا اب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے آواز نیوز اس وقت کی ایک بڑی خبر لے کر آپ کے سامنے لائیو حاضر ہوا ہوں آپ کو بتا دیں کہ راجوری سیٹی کی سب سے بڑی جو پرابلم تھی وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے وہ رہی ہے ٹریفک یہاں پر جو بہت زیادہ رہی ہے اور ٹریفک کے چلتے یہاں پر اکثر لوگ پریشان ہوتے نظر آئے ہیں آج زیلا انتظامیہ کی طرف سے ایک آرڈر جو ہے وہ پبلش کیا گیا ہے عوام کو عوام کے نام پر ایک آرڈر نکالا گیا ہے جس آرڈر کی بیچ کچھ چیزیں جو ہے بلکل واضح کی گئی ہیں ٹریفک کو لے کر راجوری کے اندر آپ کو بتا دیں کہ راجوری میں کچھ سالوں پہلے ایک بس ٹینڈ جو ہے وہ بنایا گیا تھا جس پہ کام آج بھی جاری ہے سلانی بریج کے پاس اور دوسرا بس ٹینڈ دو سال قبل ہی جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا بیلا کلونی راجوری کے اندر دونوں بس ٹینڈز جو ہے وہ تیار ہیں لیکن ان کو جو ہے ابھی تک شروع نہیں کیا گیا تھا یعنی یہ کہا جائے کہ وہاں پر پسیس یا پسنجر گاڑیوں کے لیے ان کو جو ہے الو نہیں کیا گیا تھا آج جو آرڈر نکالا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن راجوری کی طرف سے اور مینسپل کونسل راجوری کا بھی اس میں بڑا اہم کردار رہے گا اس چیز کو ایمپلیمنٹ کروانے میں آپ کو بتا دیں کہ آج کے اس آرڈر میں انتظامیہ کی طرف سے بلکل خدایات جاری کر دی گئی ہیں اور روٹ بھی منشن کیے گئے ہیں کہ کونسی روٹ کی گاڑیاں کہاں پر رہیں گی آپ کو بتا دیں پہلے بات کریں گے بیلا کالونی بسٹینڈ کی بیلا کالونی بسٹینڈ میں درحال تھانامنڈی شہادرہ شریف اور اس کے علاوہ زلہ پنچ کی طرف جو جانے والی گاڑیاں جو اس روٹ سے جاتی ہیں تھانامنڈی روٹ سے وہ گاڑیاں یا شوپیان سرنگر کی جو پسنجر گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں کے لیے بیلا کالونی بسٹینڈ کو جو ہے وہ فائنل کر دیا گیا ہے اب سے کوئی بھی گاڑی خاص طور پر پسنجر گاڑیاں جو ہیں وہ کسی سڑک کے کنارے پر کھڑی ہو کر پسنجر کو جو ہے وہ نہیں بٹھائیں گی اب سے وہ گاڑیاں بیلا کالونی بسٹینڈ پر کھڑی ہوں گے اور وہیں پہ پسنجر جو ہے گاڑیوں پر بیٹھیں گے اور یہاں تک کہ جب گاڑیاں واپس راجوری آئیں گی تو وہ بھی سیدھا بیلا کالونی بسٹینڈ پر آئیں گے اور پسنجر وہیں سے گاڑیوں سے اتریں گے اس کے علاوہ سالانی بریج والا جو بسٹینڈ ہے اس کی بات کریں تو بدل کوٹ رنگ کا پیڑی خواس کالا کوٹ نشارہ سنربنی ڈونگی گراتی یا اس کے علاوہ جو لوکل گاڑیاں جو بدل روڈ پہ یا نشارہ روڈ پہ جو چلتی ہیں وہ گاڑیاں بھی جو ہے اب سے جو ہے وہ سالانی بسٹینڈ پہ رہیں گے اور وہیں سے پسنجر اٹھائیں گے اور وہیں پہ پسنجر پسنجر کو جو ہے اتاریں گی اس کے علاوہ جو پرانا بسٹینڈ ہے یعنی اولڈ بسٹینڈ راجوری جو کہ پرانا بسٹینڈ ہے وہاں پہ معمول کے حساب سے وہ چلے گا جس حساب سے وہ چلتا آیا ہے جو گاڑیاں مینڈر سرن کوٹ پونچ یا اس بیچ جو لوکل گاڑیاں جو چلتی ہیں منجا کوٹ وغیرہ وغیرہ کی تو وہ گاڑیاں جو ہے وہ اولڈ بسٹینڈ پہ رہیں گی اور وہیں سے وہ اپنے پسنجر اٹھائیں گے اور وہیں سے آ کر وہ اپنے پسنجر اتاریں گی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ پوائنٹ جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں جہاں پر گاڑیاں روکنا سکت منع ہوگا اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی عمل میں لائے جائے گی پنجا چوک کی بات کرتے ہیں پنجا چوک پہ اب سے کوئی بھی پسنجر گاڑی چاہے وہ آٹو ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کی گاڑی ہو وہ پنجا چوک پہ اب سے کھڑی نہیں ہوگی اس کے علاوہ ہم بات کریں اگر منڈی چوک کی منڈی چوک میں بھی کوئی بھی پسنجر گاڑی اب سے نہیں چلے گی نہیں رکے گی اور نہیں وہاں پہ وہ کھڑی ہو کر پسنجر کو لے گی اور پسنجر کو اتارے گی اس کے ساتھ کھیورا کے پاس ایک سٹینڈ ہے وہاں پر بھی اب سے کوئی گاڑی جو ہے وہ کھڑی نہیں رہے گی پسنجر کے لیے اب سے سبھی گاڑیاں اپنے اپنے روٹ کے حساب سے اپنے اپنے بس ٹینڈ پر ہی کھڑی ہوں گی وہیں سے پسنجر اٹھائیں گی اور وہیں پر پسنجر کو اتاریں گی یہ آج کا جو فیصلہ ہے زلہ انتظامیہ راجوری کا جو آرڈر جو ہے جاری کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ میمبر اسیمبلی افتقار احمد نے بھی اپنے جو الیکشن کمپین کے دوران لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جو بس ٹینڈ ہیں جن کو شروع نہیں کیا جا رہا ہے ان کو بھی شروع کیا جائے گا اور جو برڈن سیٹی کے اندر ٹریفک کی وجہ سے بنا ہوا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ سیٹی کے اندر آنے والے لوگوں کو ٹریفک کی وجہ سے پریشانی نہ ہو تو کہیں نہ کہیں اس میں امیلے راجوری کا بھی جو ہے کافی رول ہے ان کی بھی کافی محنت ہے انہوں نے بھی انتظامیہ کے ساتھ یا ہائی کمان کے ساتھ کافی بات چیت کی جس کے بعد ظلہ انتظامیہ نے اپنا ایکشن پلان بنایا اور اس ایکشن پلان میں کافی لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی اس میں وپاری بھی ہیں اس میں ٹرانسپورٹ کے لوگ بھی ہیں ہر طبقہ کے لوگوں سے انتظامیہ نے بات کی اور بات کرنے کے بعد آج جو ہے ایک فائنل میں آج ایک آرڈر جو ہے وہ پبلش کر دیا گیا ہے اور آپ کو پھر سے ایک بات بتا دوں کہ آپ سے کوئی بھی پسنجر گاڑی کوئی بھی پرائیویٹ گاڑی جو ہے وہ سڑک پر نظر نہیں آئے گی وہ اگر رہیں گی تو اپنے اپنے روٹ کے حساب سے جو ان کا بس ٹینٹ ان کو ملا ہے وہ اسی بس ٹینٹ پر رہیں گی بودل ایک بار پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں بودل کوٹ رنگ کا پیڑی خواس یا اس کے بیچ میں جو لوکل گاڑیاں جو چلتی ہیں وہ نشیرہ سندربنی کالا کوٹ ڈھونگی گراتی یا اس کے بھی جو گاڑیاں لوکل چلتی ہیں ان کے لیے سلانی بس ٹینٹ کو مقرر کر دیا گیا ہے آپ سے یہ گاڑیاں وہیں پہ لگیں گی تھنہ منڈی درحال شہادرہ شریف اس کے بیچ جو لوکل چلنے والی گاڑیاں ہیں یا کشمیر جانے والی جو پسنجر گاڑیاں ہیں وہ آپ سے بیلا بس ٹینٹ پہ لگیں گی اور پونچ مینڈر سرنکورٹ کی گاڑیاں منجاکورٹ کی گاڑیاں وہ پرانے بس ٹینٹ پر معمول کے حساب سے لگیں گے اور وہیں سے اپنے پسنجرز کو اٹھائیں گی یہ اس وقت کا آج کا ایک بڑا فیصلہ ہے راجوری کی انتظامیہ کا اور اب مینسپل کونسل پر ایک بڑی زمیواری جو ہے عہد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس آرڈر کو زمینی سطح پر امپلیمنٹ کرنا ہے اور وہ کام ہوتا ہے مینسپل کونسل کا وہ کام ہوتا ہے یہاں کی لوکل پولیس کا اور ٹریفک انتظامیہ کا اب ٹریفک انتظامیہ کے سر پر بھی بڑی ریسپونسیپلٹی ہے کہ کوئی بھی پسنجر گاڑی جو ہے روڑ کے سائیڈ پر کھڑی ہو کر اپنے مسافر نہیں اٹھائے گی اب سے راجوری کے اندر جو ہے وہ راجوری سیٹی کے اندر ایک ٹریفک رول جو ہے وہ آج انتظامیہ کی طرف سے پبلش کر دیا گیا ہے اب جو کوئی بھی انتظامیہ کے اس رولز کی خلاف ارضی کرے گا اس کے خلاف سکت کاروائی عمل میں لائے جائے گی یہ بھی اس آرڈر میں منشن ہے اب سے میں تمام ٹرانسپورٹرز چاہے وہ آٹو والا ہو چاہے وہ سومو ٹیمپو بسز کوئی بھی ہے ان سے میں یہی کہوں گا کہ اب سے اپنے روڑ کے حساب سے اپنے بس ٹینڈ پر اپنی گاڑیاں کھڑی کرنی ہے اور وہی سے اپنے مسافر اٹھانے ہیں سڑک کے کنارے نظر آنے پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف کانونی کاروائی عمل میں لائے جائے یہ اس وقت کی بڑی خبر تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ راجوری کے لیے یہ بڑی خبر ہے کیونکہ راجوری ہمیشہ ٹریفک کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹرڈ براہ ہے خار سور پہ راجوری سیٹی جو ہے راجوری سیٹی ہمیشہ ٹریفک کی وجہ سے ڈسٹرڈ براہ ہے لہٰذا اب سے جو ہے وہ ٹریفک رولز بن چکے ہیں اب اس کو فالو کرنا ہے اور فالو کرنا ہی پڑے گا ہمیں کیونکہ کانون کی سب کاروائی بھی ہمارے خلاف عمل میں لائے جا سکتی ہے ہر دکھر ہیں جا کیاواز نیوز شکریہ وعدہ